موسیقی 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 یہ قانون تو عام لوگوں کے لیے ہوتا ہے طاقتور کے لیے قانون نہیں ہے پاکستان میں سستے گھروں کا دائرہ کار پنجاب کی ہر تحصیل تک پڑھائیں گے وزیر اللہ پنجاب اسوان بزدار کے تحصیل پہلے مرحلے میں ایک لاکھ سے زائد گھر بنائے جائیں گے گھر کا رقبہ تین مرلے سے بڑھا کر سالے تین مرلے کر دیا کم لاکھت ہاؤزنگ کے تحت گھر کی قیمت چودہ لاکھ تیس ہزار روپے ہے دیگر تحصیلوں میں بھی اس پراجیکٹ کو لانچ کرنے کے لیے کام جا رہی ہے ہم انشاءاللہ اس کا دائرہ کار ہر تحصیل تک وسیع کریں گے اور دیگر تحصیلوں میں بھی جلد اس کے کام شروع کیا جائے گا مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ اب گھروں کا رقبہ تین مرلے سے بڑھا کر ساڑھے تین مرلے کر دیا گیا ہے یہ شہروں کے قریب بھی ہے اور اس کی امدادی قیمت تیس ہزار سے پینتیس ہزار رفی مرلہ رکھی گئی ہے حالانکہ اس کے رقبہ کی مارکٹ ویلیو لاکھوں روپے میں ہے حکومت پاکستان نفدہ ہر کھر کے لیے تین لاکھ روپے کی سبسیڈی فرام کرے گی اس طرح چودہ لاکھ روپے مالیت کا گھر صرف گیارہ لاکھ میں ملے گا اور زمین پر دیگئی سبسیڈی اس کے علاوہ ہے وزیراعظم عمران خان سے وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کی ملاقات ہوئی ہے وزیراعلا کی صوبے کے انتظامی اور سیاسی امور کے بارے میں وزیراعظم عمران خان کو بریفنگ دی گئی ہے جبکہ عثمان بزدار نے مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے حکومتی اقدامات سے آگاہ بھی کیا رمضان بازاروں میں ریلیف اور سات عرب سے زائد کی سبزری پر بھی بریفنگ دی گئی وزیراعظم کا حکومت پنجاب کے اقدامات پر اتمنان کا اظہار کرونا ویکسین سے متعلق بھی حکومت پنجاب کے اقدامات سے آگاہ کیا گیا مہنگائی کنٹرول کر کے عام آدمی کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیا جائے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ کرونا کی روک تھام کے لیے تمام محکموں کو مزید متحرک کیا جائے اور ایس او پیس کے نفاظ کے حوالے سے حکمت عملی پر عمل یقینی بنائے جائے چیئرمن پیپلز پارچر بلاول بوچو زرداری کی حکومت پر تنخیب کہتے ہیں عمران خان آئی ایم ایف ڈیل پر ہماری بات مان لیتے تو معیشت تباہ نہ ہوتی پی ٹی آئی کا آئی ایم ایف ڈیل میں اپنی غلطی تسلیم کرنا کافی نہیں کی ہے عمران خان کو قوم سے موفی مانگنا ہوگی ملک میں مہنگائی کی وجہ عمران خان کے غلط فیصلے ہیں وزیراعظم کسی اور کو قربانی کا بکرہ بنا کر خود بہی بچ سکتے عمران خان غلطیاں کر کے اس کا اعتراف کرتے ہیں آئی ایم ایف کے کہنے پر بجلی گیس اور پیٹرول مہنگا کیا گیا اینے دو سو انچاس کراچی کے زمدہ انتخاب کے دوبارہ گنتی کا معاملہ متنازح ہو گیا بوچو کے بورو پر سے سیل قائب فارم پینتالیس بھی نہیں دیا گیا پیپلز پارٹی کے سوانو لیگ سمیت تمام سیاسی جماعتوں نے گنتی کے عمل کا بائیکارٹ کر دیا موسیم لیگ نون کے امیدوار مفتا اسمائل کے درخواست پر جی سی ٹی کالیس سائٹ میں سب نو وجہ تمام پولنگ سٹیشنز میں ڈالے گئے وچو کی دوبارہ گنتی کا عمل شروع کیا گیا گنتی ریٹرننگ آفیسر سجاد خجہ کی زیرے نگرانی جبکہ ریجنل کمیشنر ہیدر آباد سائن بخش ان کی معاونت کر رہی ہیں دوبارہ کنسی کا وائیکارٹ کرنے والوں کے دو افتدائی اعتراضات سامنے آئے ہیں پہلے اعتراض یہ ہے کہ پولنگ بیک سیل نہیں ہے دوسرا اعتراض ہے کہ فارم چھائی آلیس مہیہ نہیں کیا گیا سیاسی جماعتوں کے وائیکارٹ کے جانے کے باعث ڈی آر او دفتر اور اس کے باہر کافی شرش رابہ ہوا ہے سائٹ ایڈیا ڈی آر اوفیس میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کے گئے پولیس اور رینجز کی بھاری نفری کالج کے اندر اور باہر تائینات ہیں انتیس اپریل کو ہونے والے زمین انتخاب میں پیپلز پارٹی کے امیدوار قادر مندخیل کامیاب قرار پائے تھے مفتہ اسمائل نے پندرہ ہزار چار ستیہتر ووٹ لیے تھے موسیم اگنون اور تحریک انصاف نے انتخابی نتائج کو مسترد کر دیا تھا دوسری جانے بزیر اطلاعات سن ناصر حسین شاہ کہتے ہیں ماضی میں بھی این اے دوسو انچاس سے پیپلز پارٹی کامیاب ہوتی رکھی ہے پیپلز پارٹی کی جیت ان سے حضم نہیں ہو رہی آج صبح دوبارہ گندی پر انہوں نے نیا ڈراما شروع کر دیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی کارکردگی ہے بہت سے وہ ڈسٹک جہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں ملے وہاں بھی اربوں روپے کے ترقیاتی کام کرائے گئے اس بات کا جو ہے ان لوگوں نے چیئرمن صاحب کے ویجن کو یہ ووٹ دیا اور ہمارے کینڈیڈیٹ وہاں پہ کامیاب ہوئے ایک ست ہزار ووٹ لیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ میں سب لوگ اس پہ تو اتراز کر رہے ہیں کہ جی سات ہزار سے پیپلز پارٹی کے سولہ ہزار ووٹ کیسے ہوئے وہی ڈراما جو حضم پیپلز پارٹی کی جیت جو ہے وہ ان سے حضم نہیں ہو رہی اور آج صبح آ کر انہوں نے نیا ڈراما شروع کر دیا ریکاؤنٹنگ پہ یہ بھی ہونا چاہیے وہ بھی ہونا چاہیے وہ تو الیکشن کی عملے نے کہا کہ بھئی جو ریکاؤنٹنگ ہے اس کا پروسس اس کا طریقے کار یہ ہے نور لیٹ نے این اے دو سو انچاس میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی روکنے کے درخواست دائر کر دی مفتہ اسماعیل کا کہنا ہے جو فارم پینتالیس ولے تھے ان پر دستخط نہیں تھے ریٹرننگ آفیسر نے کہا کہ فارم چھالیس نہیں دیں گے قیر استعمال شدہ بیلٹ گنے نہیں دیے جا رہے کتنے بیلٹ پیپرز آئے کتنے استعمال ہوئے ریکارڈ نہیں دیا جا رہا جب پہلا بیک کھلا تو سیل دیکھی تھا اگر شکست ہو گئی تو ایک بار نہیں ہزار بار تسلیم کروں گا دوسری گزارش یہ ہے کہ ہم نے کم از کم سگنیچر سے دکھاؤ کہ کس نے سگنیچر کری جب ہم نکل رہے تھے انہوں نے کہا آپ یا تو پہلے ہماری یہ اسکیم ایکسپٹ کریں کہ صرف فارم 45 چیک کرو گے ورنہ آپ لوگ جائیں تو پھر ہم نکل گئے ہم نے اس کے اوپر سائن کر کے اپلیکیشن بھی دے دیئے ہم الیکشن کمیشن کو بھی دیں گے اور جو یہ بات کر رہے ہیں کہ جو پہلا بیک کھلا ہمارے سامنے ہم جب نکل رہے تھے پہلا بیک کھلا تو اس پہ سیل نہیں تھی تو کسی نے پوچھا کہ سیل کدھر ہے تو بولتا شاید گر گئی ہوگی نیچے گر گئی ہے اس قسم کا کیجول ایٹیچوٹ ہے کہ سیلیں گر گئی ہوں بیک کے اوپر اینے دوسو انچاس سے پیپلز پارٹی کے امید بار کادر مندخیل نے کہا کہ بلاول بھٹو کے حکم پر الیکشن کمیشن کا فیصلہ تسلیم کیا ابھی تک دوبارہ گنتی شروع نہیں ہو سکی سات جماعتیں دوبارہ گنتی کا انتظار کر رہی ہے الیکشن کمیشن جانبداری کا مظاہرہ کر رہا ہے دوبارہ گنتی ہو رہی ہو تو فارم چیالیس کا تعلق نہیں بنتا کیا حکم نامے میں لکھا ہے کہ نور لیگ بائیکارٹ کرے تو گنتی نہیں ہوگی ایم کم دہشت گر جماعت ہے ہماری اتحادی نہیں اگر بن نو پارٹی ملکل پارٹیز وہاں موجود ہیں جبکہ پی ٹی آئی اور نور لیگ نے اتیاد کر کے بائیکارٹ کی ہے اور پی ایس پی اور ایم کم نے اتیاد کر کے بائیکارٹ کی باقی تمام جماعتیں موجود ہیں تو پھر کیا بات ہے جب الیکشن کے جلے الیکشن کمیشن کے فیصلے میں کلیرلی یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ ان کا ریکونٹنگ کر لیں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی ایک آدمی شکست دیکھتے میں بائیکارٹ کر لیں تو آپ جو یہ پروسس ہے وہ روک لیں تقریباً سات آزاد دوڑان کے ساتھ ٹی ایل پی موجود ہے ٹی ایل پی کے پاک مسلم آلائنز موجود ہے مسلم لیگ جنوجوں موجود ہے اور یہ سارے موجود ہیں دیکھیں آپ کو میں پہلی بھی بتا چکا ہوں ہمارا مقابلہ ٹی ایل پی کے ساتھ ٹی ایل پی دوسرے نمبر پی تھی آخر وقت تک دوسرے نمبر پی تھی ٹی ایل پی پی اٹھی ہوئے اس پروسس کا جو نہیں سب بننے کے لیے گرمیوں بیٹھے مگر کیا بات ہے کہ الیکشن کمیشن جو نہیں جاملی داری کا مزارہ پہلی تاریخ ہو بھی کیا آج بھی کر رہا ہے اینے دوسرون چار سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار امجد آفریدی کا کہنا تھا کہ پی ٹی ای نے دوبارہ گنتی کا بائیکارٹ کر دیا بوٹوں کے جو تھیلے لائے گئے ان کی سیل ٹوٹی خوئی تھی جب فورم فورم پینٹالیس چھالیس نے تو دوبارہ گنتی میں کیوں بیٹھے صرف پیپلز پارٹی کو فورم پینٹالیس دیا گیا ہے عوام کے ووٹوں پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے ہم نے درخواست کی ہے فرانس ایک کرایا جائے جو سعید غنی صاحب کو روز ان کی کلاس لیتے پورے سوشل میڈیا پر تصویریں چلیئے پورے پوری دنیا نے دیکھا ہے کس طرح کا رکھ کیا گیا الیکشن پری پلین الیکشن کیا گیا پورا مینیج ہوئے الیکشن اور تاندری ہوئے ثابت ہوئے آپ ڈسکا میں فائرنگ کر چلے جاتے ہو دوبارہ ری الیکشن میں تو یہاں پر اتنے ثبوت دیے جا رہے ہیں تمام جماعتیں کہہ رہی ہیں تاندری ہوئے تو کیوں نہیں جاتے ری الیکشن پر کیوں اس کے اندر آپ پرزائیڈنگ نیوٹل نہیں ڈال رہے کیوں نیوٹل طرح سے الیکشن نہیں کرایا جا رہا تو کون کیوں ہمیں پانچوے نمبر پر لایا گیا کیا ثابت کرانا چاہ رہے تھے ایک وائز شخص جو اپنے بچوں کو اپنا تمام چینیں چھوڑ گے اس ملک کی خدمت کے لیے آ گیا وزیر آزم عمران خان آج وہ اعتصاب کی بات کر رہے آج وہ امیر غریب کے لیے ایک قانون کی بات کر رہے پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن میں قومی ساملی کے حلقہ دو سنچاس میں ہونے والے زمین انتخاب کو کل ادم کرا دینے کی درقواست جمع کروا دی پی ٹی آئی کی جانب سے الیکشن کمیشن میں دائر کی گئی درقواست میں موقف اپنایا گیا کہ الیکشن سے پہلے سترہ خزار بوٹ دیگر شہروں کو منتقل کیے گئے ہیں انتخاب کے لیے تائنات کیے گئے سٹاف میں محکمہ تعلیم کے منپسند افسران کو پریزائیجنگ آفیسر بنایا گیا ہے پنجاب اسلملی کے حلقہ پی پی چوراسی خوشاہ پہ مسلملی ایک نون نے میدان مار لیا جبکہ پاکستان تحریک انصاف دوسرے نمبر پر رہی خبریں اور بھی ہیں مگر ایک بریک کے بعد آپ رہیے سچ نیوز کے ساتھ بریک کے بعد آپ کو بتائیں معروف اداکارہ سنبل شاہد کرونا وائرس کے بارس انتقال کر گئی سنبل شاہد بیمار تھی اور اسپیتال میں داخل تھی سنبل شاہد اداکارہ بشران ساری اور اسمہ آباس کی بہن تھی افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں معروف اداکارہ سنبل شاہد کرونا وائرس کے بعد انتقال کر گئی سنبل شاہد بیمار تھی اور اسپیتال میں داخل تھی سنبل شاہد اداکارہ بشران ساری اور اسمہ آباس کی بہن تھی کرونا کی تیسری لہر میں اگلے دو ہفتے بہت اہم وزیراعظم عمران قان ایک بار پھر عوام سے ماس کا استعمال یقینی بنانے کی اپیل کر دی کہتے ہیں بھارت میں کرونا کی وجہ سے لوگ سڑکوں پر مرد رہے ہیں ہم کرونا کی تشویش ناک صورتحال سے گزر رہی ہیں ہم نے کرونا کیسز کی شرح کو نیچے لے کر آنا ہے ملک میں بیرہم کرونا وائرس کے بار جاری ہیں وائرس مزید ایک سو آٹھ زندگیاں نگل گیا چوبیس گھنچوں کے دوران چار ہزار ایک سو اٹھان بے نئے کیسز ریپورٹ ہوئے جبکہ ملک میں کرونا مصبت کیسز کی شرح نو ایشاریہ تین فیصد رہی ملک بھر میں کرونا کے فال مریضوں کی تعداد چوراسی ہزار ایک سو بہتر ہے پنجاب حکومت کا عید الفطر کے موقع پر کرونا پھیلاو سے بچنے کے لئے بڑا اقدام ایت آتلات کے دوران مریض سمیت تمام سیاحتی مقامات بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزدار کا از زمن میں کہنا تھا کہ آٹھ سے سولہ میں تک مری اور بیگر سیاحتی مقامات بند رہیں گے جبکہ تعداد کے دوران سیاحتی مقامات کی طرف جانے والے راستے بھی بند رکھے جائیں گے وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار کا مزید کہنا تھا چھٹیوں تک مزید سختیاں آئیت کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا عید کے دنوں میں مقبول تفریحی مقامات حاکس وے اور سی ویو بند ہوں گے وزیرالہ سین سید مراد علی شاہ کے زیرے صدارت کرونا وائرس ٹاسک پورس کا اجلاس ہوا اجلاس میں وزیرالہ کو بتایا گیا کہ نیجی اسپیتالوں کو کرونا ویکسین دی جائے گی وہ مفتلائیں گے باچہ خان ائرپورٹ پشاور میں چھے مسافروں میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئے اب زہدی سے پشاور آنے والے پانچ مسافروں کا کرونا ٹیس مصفت آ گیا ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے ادنان شاہد سے ادنان بتائی گئے کیا تفصیلات ہیں پشاور میں ایک بار پر کرونا کی تیسری لہر نے حمدانہ شروع کر دیا ہے باچہ خان کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے پہلے ملک سے آنے والے مسافروں میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے پی آئی اے پائٹ سے ابو زیبی سے کشاور آنے والے پانچ جو مسافر پہ ان کے کرونا ٹیس لے گیا وہ مصفت آ گیا جس کے پاس کرنٹینہ سینٹرز جو ہے وہ منتقی کر دیا ہے پہلا بات گیا ہے ایک مسافر جو دوہ سے آیا تھا جو کرونا وائرس مکریہ ادنان شاہد اب ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے پاکستان مسلم لیق نون کے صدر اور اپوزیشن لیجر قومی ساملی شہباز شریف نے علاج کی غر سے اپنا نام بلیک لسٹ نکلوا دے اور بیرون ملک جانے کے لیے نخور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا درخواست میں وفاقی حکومت وزارت داخلہ اور ایف آئی اے کو فاریق منایا گیا درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ وفاقی حکومت نے نام بلیک لسٹ پہ شامل کیا نام بلیک لسٹ میں شامل کرنا بنیادی حقوق کے خلاف ورزی ہے وفاقی حکومت کو نام بلیک لسٹ سے نکالنے کا حکم دیا جائے نون لیگی رہنما خواج آسف کے جوڈیشل ریمارٹ میں پھر توسی کر دے گئے عدالت نے مانی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد جات کیس کی سمات ہوئی عدالت نے خواج آسف کے جوڈیشل ریمارٹ میں توسی کرتے ہوئے بیس مئے کو پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے نی پریفرنس کے مطابق خواج آسف انیس سو اکیانوے میں سینیٹر بنے اور اس وقت ان کے مجموعی احساسے اکیاون لاکھ روپے تھے آصف علی زرداری کے خلاف میگا منی رانڈرنگ ریفرنس آصف علی زرداری فریال تالپور کی جانب سے کوئی عدالت میں پیشنکی ہوا آصف زرداری اور فریال تالپور کے وکیل کہا ہے جج نے مقالمہ کرتے ہوئے کہا اور وکیل نے آنسر کیا کہ بکلا راستے میں ہے کچھ دیر میں پہنچ جائیں گے جج احتساب عدالت اور ملزمان کے بکلا کے درمیان مقالمہ بکلا کو بلائیں نیب کبا کے بیان پر جرح کرنی ہے ملتان میں محکمہ جاک کے ملازم کی ملازمت بحالی کے لیے اپیل بغیر تیاری عدالت پیش ہونے پر چیف چاسٹرز ڈیپیوٹی اچانی جنرل پر بخم آپ ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں جو سوال پوچھا اسی کا جواب دیں چیف چاسٹرز نے کہا کہ پہلے بھی کئی بار ایسا ہوتا رہا ہے اور آپ بغیر تیاری کے آ جاتے ہیں کیا آپ اس طرح سرکاری مقدمات کی تیاری کرتے ہیں آپ کو کس نیا لا آفیسر بنا دیا آپ کے خلاف کانونی کاروائی ہونی چاہیے سندھائی کورٹ میں آوارہ کتوں کے کارٹنے سے متعلق درخواست کی سماعت پر ایڈمنیسٹریٹر کراچی لاہور کے ماجل بازاروں میں ریلیف کے نام پر شہریوں کو عزیت تیجہ رکھی ہے شہریوں کو بلاہ کر لائنوں میں بچھا دیا جاتا ہے اور روزے کے ساتھ انہیں گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے مہران اجازت سے مزید تفصیلات جانے گے مہران بتائی گو کیا صورت حال بلکل حکومت پنجاب کی جانب سے جو دعوے کی جارے ہیں کہ چینی فراہم کی جاری ہے لیکن یہ دعوے جھوٹے نظر آرہے ہیں میرا کمیرمن آپ کو دکھا رہا ہے کہ چینی یہاں پر صبح سے نو بجے سے لوگ لائنیں لگا کر کھڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں کب جاری آٹے کا بھی یہی حال ہے کہ آٹا بھی یہاں پر ٹائم سے نہیں آتا لوگ آٹا کے تھیلے کے لئے اور چینی کے لئے در بدر ہو رہے ہیں اور یہ یہاں پر صورتحال بنائی گئی ہے وہ اس طرح بنائی گئی ہے کہ ایک چیر سے اگلی چیر اگلی چیر میں پوری لائن کو اٹھنا پڑتا ہے یہاں پر کوئی بھی انتظامات صحیح طریقے سے نہیں کیے گئے جو پٹواری حضرات ان سے پوچھا گیا تو کہتے ہیں چینی ہمیں پیچھے سے ہی لیٹ آئی ہے کیمرو کا صورتحال ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیمرو جو جو اور بھگدر سے پانچ افراد کی حالت غیر ہو گئی ہے خبریں اور بھی ہے مگر ایک بریک کے بعد آپ رہیے سچ نیوز کے تین باتیں پاکستان کے عوام تک پہنچانا چاہتا ہوں جس میں پہلی بات یہ ہے کہ ہر انسان کا ایک خواب ہوتا ہے کہ ایک اپنا گھر ہو اور عمران خان کا یہ خواب ہے کہ پاکستان کے جو یعنی نشلہ طبقہ ہے غریب لوگ ہیں ان کا بھی اپنا گھر ہو چنانچہ یعنی دو طرح سے اس کی اوپر عمل درامت ہو رہا ہے ایک تو وہ ہے کہ جو سبائی حکومت گھر بنا کے تو دے رہی ہے دوسرا وہ ہے کہ جو نیا پاکستان ہاؤزنگ آتھارٹی کے تحت کام ہو رہا ہے ایت لی آمد آمد شہر اقتدار سے پردیسیوں کی گھروں کو روانگی کا سلسلہ جاری ٹرانسپورٹرز کی شاندی ہو گئی من مانے کرائے وصول کرنے لگے بس جو پر ٹکٹ کے لیے مسافروں کا حجوم امج آیا سماجی فاصلے کی دھجیاں اڑھائی جا رہی ہے مزیر بتا رہے ہے سیرش خان سیرش بتائی گا کیا صورتحال ہے پشاور میں ماہ سیوم کے آخری عشرے میں عید کی خریداری عروج پر پہنچ گئی مختلف آزار میں شہریوں کا رش لگ گیا مگر مہگائی کی چکی میں پستے ہوئی عوام عید کے موقع پر بھی پریشان نظر آ رکھی ہے عویس محمود سے مزید تفصیلات جانے گا عویس بتائی گا کیا تفصیلات ہیں آج عید کے دن جو 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 قریب آتے جا رہے ہیں بزاروں میں رش بڑھتا جا رہا شہری عید کی شاپنگ کرتے ہوئے دکائی دے رہے اور میں اس وقت پیشاور کے سب سے بڑے تجارتی مرکز صدر بازار میں موجود ہوں ہمارے ایسا شہری موجود ہیں ہم اس سے بات کرتے ہیں کہ مہم مہم نہیں ہے وہ صرف ایسے لوگوں کا حمل ہے جو زیادہ مالدار لوگوں آتے جاتے ادھر خرید تھے غریب لوگوں کم ادھر کتری ہے آج جیسے کہ آپ نے شہری کی بات سنی شہری کا بھی یہ کہنا ہے کہ اس سال مہنگائی بڑھ چکی ہے جس کی وجہ وہ بھی جو ایک تو کرونا وبا کی وجہ سے جو ہے وہ اید پھیکی ہوگی ایک دوسری جو مہنگائی ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ اید جو ہے اس بار پھیکی پھیکی ہوگی کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہے اور حکومت کو چاہیے کہ اس مہنگائی پر کنٹرول کرے میں مہت تفصیلات سے آگا کرے تھے آپ کا شکریہ ملتان سے بھی پردیسیوں نے عید اپنے پیاروں کے ساتھ منانے کے لیے گھروں کا رخ کر لیا ہے ٹرانسپورٹرز نے کرائیوں میں دگنا اضافہ کر دیا ہے عبد الرحیم شاہد مزید اپڈیٹ کریں گے جی عبد الرحیم عجب کو عید اپنے پیاروں کے ساتھ منانے کے لیے پردیسیوں نے گھر جانے کے لیے جنرل باسٹینڈ کا روک کیا ہوا ہے جنرل باسٹینڈ پر جہاں پردیسیوں کا کافی رج دکھائی دے رہا ہے وہاں ٹرانسپورٹر کی جانب سے مانمانیاں بھی کی جارہی ہیں کرائے میں سیٹ بسیٹ دے رہے ہیں اب یہ ٹکٹ دیکھیں ہمارے پاس دس گیارہ بڑا سیٹ ہے چار بند ہم جا رہے ہیں اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ اید بنانا کے لیے مجبوری ہے ہم جانا تو پڑے گا آپ نے ان کی بات سنی ان کا یہ کہنا ہے کہ ان سے کرایا وہ ڈبل وصول کیا جا رہا ہے لیکن دوسری آدم انتظام یا سیکٹری آل کی مکمل خموش تماشائی بنے ہوئے ہیں اور صرف فوٹو سیشن کی ہر ٹریک محدود ہو کے رہے گئے ہیں وہ بھی ٹرانسپورٹر کے خلاف کسی قسم کی کوئی کاروائی نہیں کار رہے شکری عبد الرحیم شاہد آپ ہمیں تفصیلات سے آگا کر رہے تھے عید کی آمد آمد شہر اختدار سے پردیسیوں کی گھروں کو روانگی کا سلسلہ جاری ہے چانسپورٹر کی شاند ہو گئی من مانے کرائے وصول کرنے لگے بس جو پر ٹکٹ کے لیے مسافروں کا حجوم امڈ آیا جبکہ سماجی فاصلے کی دھجیا اڑائی جا رہی ہیں مزید بتائیں گی سیرش خان کیا صورت حال ہے بلکہ اسلامباد نے بھی ایت تیامت سے قبل پردیسیوں کی اپنے آبائی علاقوں کو روانگی کا سلسلہ جاری ہے اور بری تعداد میں اس وقت لوگ مسافر بس اردوں کا روح کر رہے ہیں ایسی طرف میرے کیمرومن آپ کو دکھا سکتے ہیں یہاں پر سماجی فاصلے کی ریسی کی سکتے حال ہے لوگ یہاں پر آپ کو ماس کے ساتھ بڑی تعداد میں دکھائی دے رہے لیکن اگر سماجی نام و نشان نہیں ٹکٹ کے لیے لمبی کتار یہاں پر موجود ہیں اور ایک حجوم بنا ہے ٹکٹ کے لیے آنے والوں کے لیے تو کسی قسم کی تظامی کی جانب سے کوئی سکتی نہیں کی جا رہی شکریہ سہرش خان آپ ہمیں تفصیلات سے آگا کر رہی پی محکمہ صحت بلوجستان کی بے حسی صبح میں غیر مستند افراد بھی غیر قانونی ٹیس سے شہریوں کی جانوں کو خطرات لاحق ہو گئے ہیں عبدالغنی کاکر سے مزید تفصیلات جانیں جی عبدالغنی دکھیں بلکل بلوجستان میں نہ صرف کوجہ کے مختلف علاقوں میں بلکہ صبح کے دیگر مختلف حضلہ سے بھی ہمیں یہ شکایات مصول ہوئی ہیں کہ وہاں پہ غیر جو مستند افراد ہیں وہ پیتولوجیکل لیپ جو چلا رہے ہیں ان لیبرٹیون کو چلانے والے جو لوگ ہیں وہ نہ صرف انسانی جانوں سے کل رہے ہیں بلکہ ان ٹیسٹ سے اکثر اوقات مختلف جو لوگ ہیں جب ان کا بعد میں علاج شروع ہوتا ہے تو وہ مزید بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں طبی ماہرین نے یہ بتایا ہے کہ بلوجستان میں یہ جو غیر قانونی پیتالوجیکل لیپس ہیں ان کی وجہ سے شہریوں کی جانوں کو شدید خطرات لاحق ہیں کیونکہ ان کا جو سٹف ہے وہ نان ہیجینک ہونے کی وجہ سے اکثر اوقات لوگوں میں مزید بیماریوں کا پھلنے کا سبب ہے وہ بھی بنتا جا رہا ہے مقامی لوگوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ بلوجستان کے مختلف علاقوں میں بشمول کوئٹا کے یہاں جو غیر مستند افراد یہ پیتالوجیکل لیپس چلا رہے ہیں ان کے خلاف کا روی کی جائے تاکہ ان کی وجہ سے لوگوں کی جانوں کو جو خطرات لاحق ہیں پلاننگ کی تھی مقبوز آواتی میں انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کا سلسلہ جاری ہے بھارتی فوج نے بربریت کی تہا کر دی زلہ شفیہ میں نام نہات سرچ آپریشن کی آرڈ میں تین نہتے کشمیریوں سے جینے کا حق چھین لیا گیا اسرائیل کی جاریت قابل سہونے انتظامیہ نے نہتے اور مظلوم فلسطینیوں پر زندگی تنگ کر دی نام نہات سرچ آپریشن کی آرڈ میں ایک مظلوم فلسطینی ناجوان کو شہید کر دیا فلسطین میں اسرائیلی فوج کی سفاقیت کم نہ ہوئی سہونی فوج نے فاری کر کی ایک فلسطینی ناجوان کو شہید کر دیا جابر سہونی فوج نے نابلس کے دہی علاقوں میں بلڈوزرز اور بکتر بند گانیوں کے ذریعے خملہ کیا قاسف فوج نے داخلی اور خارجی راستوں کو بند کر کے فلسطینیوں کے گھروں پر دھوا بول دیا ماہ مبارک رمضان کے آخری جمعے کو یومل ایک جوش اور ولولے کے ساتھ منایا جاتا ہے یومل قدس تمام مسلمانوں کے دنیا کے جرحین سے مقابلے کا دن ہے اور اس واقعے کا پیغام کی ہے کہ فلسطین ہمیشہ زندہ رہے گا اور مسلمانوں کا رہے گا مسئلہ فلسطین امت مسلمہ کے انساسی اور بنیادی مسائل میں سے ایک ہے جس نے گزشتہ کئی اشروں سے امت مسلمہ کو بیچین کر رکھا ہے عرض فلسطین جس انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے اور بیت المقدس جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اس وقت غاصف یہونی غیاست کے قبضے میں ہے جب سے ایک عالمی سازش کے تحت یورپ کے مختلف علاقوں سے متاثب یہودیوں کو فلسطین کی زمین پر بسایا گیا رہبر انقلاب ایران امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی دور اندیش قیادت نے فلسطین کے مسئلے کو عالمی اور تمام امت مسلمہ کا مشترقہ مسئلہ قرار دینے کے لیے رمضان مبارک کے آخری جمعہ کو دنیا بھر میں فلسطینی مزلوم کے ساتھ اظہار یقجہتی کے لیے یوم القدس منانے کا اعلان کیا امریکہ مغربی ممالک اور تہونی لوبی جس مسئلے کو ایک معمولی علاقائی مسئلہ بنا کر عالمی مسائل کے فریز سے نکالنا چاہتے تھے امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے جمعہ الویدہ کی دن کو یوم القدس قرار دے کر ان کی سازش کو نقش برعاب ثابت کر دیا بلا شبہ یہ ایک عظیم مسلمان لیڈر کی ایک عظیم پکار تھی جس کی گونج اب تک سنائی دیتی ہے اور انشاءاللہ قدس کی آزالی تک یہ گونج سنائی دیتی رہے گی امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی اس آواز پر پوری دنیا کے مسلمان نے لبیق کہا اور اب تک ہر رمضان میں بالخصوص تمام مسلمان کے اندر ایک جذبہ نئے ولولے کے ساتھ امڑ آتا ہے اور اسی طرح جمعہ تلویدہ کو یوم القدس منع جاتا کے دوہرے میار اور عالمی برادری کی آدم توجہ اس بات کا تقاضی کرتی ہے کہ امت مسلمہ اتحاد و بہدد اور اسلامی اخجیتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فلسطین کے مسئلے کے حل کے لیے میدان عمل میں آ جائے